اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ویڈیو لیسن 3 ڈارک تے ور این گولڈن آئیٹ کی عدو ٹرانسلیشن کے بارے میں ہے یہ کہانی ڈارک تے ور این گولڈن آئیٹ ایک سائنس فکشن سٹوری ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگے گی تو چلیں ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں راکٹ جیسے ہمیں پتہ ہے یوز کیا جاتا ہے خلا میں جانے کے لئے تو راکٹ میٹل راکٹ کی جو دھات تھی یا راکٹ کا دھات کا سٹرکچر جو تھا کولڈ وہ تھنڈا ہو گیا کس میں ان دھا میڈو ونڈز میڈو ہوتا ہے ہرے بھرے سبزہزار یا گھاس کے میدان راکٹ کی دھات گھاس کے میدانوں کی ہواوں میں تھنڈا ہوا its lid gave a bulging pop lid ہوتا ہے کسی بوتل کا ڈھکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے دروازہ راکٹ کا دروازہ اس کا دروازہ یعنی کہ راکٹ کا دروازہ gave a bulging pop bulging pop like مطلب ہے کہ شور کی آواز کے ساتھ کھلا from its clock interior stepped a man interior means اندرونی حصہ clock گھڑی نما یا گھڑے آل نما اور its کا مطلب ہے راکٹ from its clock interior stepped a man اس کے گھڑی نما اندرونی حصے میں سے ایک آدمی باہر آیا a woman ایک عورت and three children اور تین بچے تو ترجمہ کیا ہوگا کہ اس کے یعنی کہ راکٹ کے گھڑی نما اندر کے حصے سے ایک آدمی کومہ ایک عورت اور آپ اسی طرح کومہ کا استعمال کریں گے جیسے انگلیش میں ہیں اور تین بچے باہر آئے the other passengers world away across the martian meadow leaving the man alone among his family other passengers دوسرے مسافر world away world away کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے اڑ کر کہیں چلے جانا ٹھیک ہے اڑ جانا سو آدمی کو اس کے خاندان کے ساتھ تنہا چھوڑ کر تو سیکونس کیا ہو جائے گا جملے کا کہ دوسرے مسافر آدمی کو اس کے خاندان والوں کے ساتھ تنہا چھوڑ کر مریخ کے سبزہزار کے پار چلے گئے یا مریخی سبزہزار کے پار چلے گئے تو اب یہ سین آپ کو سمجھ آ رہے گا کہ ایک راکٹ جو ہے وہ مریخ پر اس نے لینڈ کی ہے اور اس راکٹ کا جب دروازہ کھل ہے تو اندر سے ایک آدمی اور ایک گورت اور تین بچے باہر آئے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور پیسنجرز بھی تھے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کچھ اور بھی مسافر تھے جو کہ یہاں سے آگے جلے گئے ہیں آدمی کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے پال اوڑ رہے تھے آدمی کو اپنے پال اوڑتے ہوئے خرپڑاتے ہوئے محسوس ہوئے اور اس کے جسم کے ریشے جو تھے ٹیشوز جو تھے ڈرواز ٹائیڈ وہ بلکل سخت ہو گئے جیسے کہ وہ ویکیوم ہوتا ہے خلا خالی جگہ خلا کے ترمیان میں کھڑا ہے اس وائف بفور ہم اس کے سامنے اس کی بی بی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ وائل اوے کا مطلب ہوتا ہے اڑ کے کہیں پہ جانا تو وہ بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دھوئے میں اس کی بی بی اڑ کے دور چلی گئی ہے بچے جو تھے اور بچے بلکل ایسے ہی لگ رہے تھے جیسے بی جو تھے چھوٹے سے اور وہ کسی بھی لمحے جو تھے وہ مارشان کلائم کا مطلب ہے مریق کی آب و ہوا میں بوئے جا سکتے ہیں سون مینز جیسے بیچ کو بویا جاتا ہے تو بلکل ایسی وہ بچے چھوٹے بیجوں کی طرح مارس کے آب و ہوا میں بوئے جا سکتے تھے مائٹ پاسیبیلٹی تھی کہ ایسا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ تیز ہوا چل رہی تھی مارس میں یا جو بھی تھا سموک تھا دھوان تھا اور اس میں بہت پریشر تھا اور بلکل لگ رہت کہ وہ اڑ کے بچے بھی جیسے بیجوں کی طرح بوئے جائیں گے بچوں نے اوپر نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا بلکل ایسی جیسے لوگ سورج کی طرف دیکھتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ ان کی زندگی کا کون سا وقت ہے اس وقت یا وقت معلوم کرنے کے لئے سورج کی طرف دیکھتے ہیں his face was cold اس کا چہرہ سرد تھا یا تھنڈا ہو چکا تھا what's wrong asked his wife کیا پریشانی ہے اس کی بی بی نے پوچھا let's get back on the rocket آؤ راکٹ پر واپس چلتے ہیں go back to the earth کیا ہم زمین پر واپس چلے جائیں yes ہاں listen سنو the wind blue as if to flake away their identities اور جب یہ بات چیت ہو رہی تو کیا ہوا the wind blue ہوا ایسے چلی as if to flake away their identity جیسے کہ ان کی identity ہوتا ہے شناخ پہچان جیسے کہ ان کی شناخ کو اکھیڑ کر لے جائے گی یا flake away جیسے کوئی لیئر جو ہوتی ہے ڈرائی لیئر کسی چیز پر یا سکن پر وہ الگ ہو جائے بالکل ایسی ہوا ان کو کھاڑ کرے جائے گی at any moment the martian ear might draw his soul from him کسی بھی لمحے مارس کی ہوا اس کی روح کو باہر کھینچ لے گی کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارس میں جو تھا موسم یا ویدر یا وہاں کا temperature وہاں کا آب و ہوا بہت زیادہ سخت قسم کی تھی جو کہ اس کو فیل ہو رہا تھا وہ اتنی زیادہ کیمیکل سے بھری ہوئی تھی جیسے اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی روح بھی باڈی میں سے نکل جائے گی and it was very painful as marrow comes from a white bone بلکل ایسے جیسے سفید ہڈی سے marrow means وہ جو گودہ ہوتے ہڈی میں وہ نکل جائے so کسی بھی لمحے مارس کی ہوا اس کی روح کو نکال سکتی تھی کھینچ سکتی تھی جیسے بلکل ایسی جیسے سفید ہڈی میں سے گودہ نکلتا ہے he felt submerged in a chemical submerged ہوتا ہے جیسے اب آدھا دوب جاؤ نہ مکمل تو پہ بھی دوبے ہوں بلکہ آدھا اس کو ایسا لگا جیسے وہ کسی chemical میں یا کیمیائی مادے میں دوبا ہوا ہے بلکہ آدھا جیسے بلکہ آدھا اور یہ ایسا فیلنگ تھی وہ کیمیکل ایسا تھا جو کہ مطلب حل کر دے گا ملا دے گا یا ختم کر دے گا یہاں پہ ختم کرنے کی سنس میں آرے ختم کر دے گا اس کی عقل کو اور مازی بھی جلا دے گا یعنی اس کی عداشت بھی ختم ہو جائے گی سو ایسا 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 آپ کو سٹوڈنس سمجھ آرہا ہوگا کہ یہ کس قسم کی کہانی ہے یہ سپیس ٹریول کے بارے میں سائنس فکشن اسی لئے میں شروع میں بتایا تھا کہ ایک فیملی ہے اور کچھ اور لوگ ہیں جو کے مارس میں انہوں نے لینڈ کی ہے اور اب وہ کیسا وہ کیا کیا جی انہوں نے مارس کی پہاڑیوں کو دیکھا جو کہ وقت پریشر آف یرز کئی سالوں کے دباؤ سے یا کئی سالوں کے جو گزرنے سے وان ہو گئی تھی وان کا مطلب ہے خراب حالت ہو جگی تھی ان کی وید پریشنگ پریشر آف یرز کئی گزرتے سالوں کے یا کتنے سالوں کے گزرنے کی وجہ سے دیس سال دا اوڈ سیٹیز انہوں نے پرانے شہروں کو دیکھا lost in their meadows جو کہ کھو چکے تھے اپنے سبزہ زاروں میں لائنگ لائک چیلرن س ڈیلیکی بونز امانگ بلوئنگ لیکس آف گراس اور یہاں پھر رائٹر بچوں کی نازک ہڈیاں پڑی ہوں جہاں پہ خاس کی ندیوں لہلہاتی ہوئی ندیوں میں سو ندیاں جو ہیں وہ تو پانی کی ہوتی ہے اور یہاں پہ گراس کی لیکس آگئے خاس کی لہلہاتی ندیوں میں جیسے بچوں کی نازک ہڈیاں پڑی ہوں بلکل ایسے ہی پرانے شہر جو تھے وہ دوب چکے تھے یا ختم ہو چکے تھے سبزہ زاروں میں چین اپ ہیری سیت اس وائف it's too late we have come over 60 million miles اب جب وہ کہتا ہے کہ جی واپس چلتے ہیں زمین میں تو اس کی بی بی کی جو character a man his name is ہیری chin up ہیری means خوصلہ کرو ہیری سیڈ اس کی بی 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 نے کہا it's too late اب بہت دیر ہو چکیے یا بہت دیر ہو چکیے ہم 60 million miles 6 million meal over 60 million miles 6 over زیادہ 6 کروڑ میل سے زیادہ دور آ چکے ہیں سفر کر کافی دور ہے مارس آپ کو بتے تو یہ فاصلہ کافی ہے زمین سے مارس کا یا مریخ کا تو کہہ رہی ہے کہ ہم 60 million miles سے زیادہ سفر کر آ چکے ہیں اور ہم واپس نہیں جا سکتے ہیں اب بچوں کے بال کس رنگ ہیں جی پیلے رنگ ہیں یا زرد رنگ ہیں ای دیپ ڈوم آف ڈی مارشن سکائی اب بچوں نے کیا کرنا شروع کر دی ہے زرد والوں والے بچے مریخ کے اسمان کے ڈی دوم آف ڈی مارشن سکائی گہرے گمبت کی طرف دیکھ کر چیخ نا شروع ہو چیخ رہے ہیں سکریم کر گمبت آف مان کے گہرے گمبت کی طرف دے کے چیخیں کوئی جواب نہ آیا اور صرف کیا سنائی دے رہا تھا سخت تھی غاز بھی نرم نہیں تھی سخت غاز میں سے گزرتی ہوئی ہوا کی آواز آئی تو کوئی جواب نہیں تھا لیکن کیا تھا کوئی جواب نہ آیا سوائے سخت غاز پر چلتی ہوئی ہوا کی تیز آواز یا سرسراہت اس نے اپنے سرد ہاتوں میں سمان اٹھایا اب ہم جا رہے ہیں اس نے کہا اور بلکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے ایک آدمی سمندر کے کنارے پر کھڑا ہے ویڈی ٹو ویڈ ان اور وہ بلکل سمندر میں اترنے لگے اور اترنے کے لیے اور ڈوبنے کے لیے تیار ہے وہ شہر کے اندر تاخل ہو گئے دیر نیمز ور بیٹرنگ ان کے نام آپ بتائے جا گئے وہ بیٹرنگ تھے ہیری اور اس وائف کورا ہیری آدمی کا نام ہے ہیری اور اس کی بی بی کورا ڈان لورا اور ڈیویڈ اور بچوں کے نام کہیں ڈان لورا اور ڈیویڈ دیویڈ بیلتا سمال وائد کورتیج ان ایک چھوٹا سا سفید گھر بنایا کورتیج کیا ہوتا ہے جو ان پری سمد لیں آپ اور ایت گود برگفاست دیر اور وہاں پہ اچھے ناشتے کھائے پر دیویڈ ایک دار تھا جو کبھی بھی نہ گیا اٹلے ویڈیویڈ 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 اور وہ ہمیشہ رہا مستر ویڈیویڈ بیٹرین کے ساتھ اٹلے ان بیڈن پارٹنر اٹلے اٹلے مدنیٹ اٹلے اٹلے ویڈیویڈ اور جو خوف تھا وہ ان کا ایک تیسر ساتھی تھا جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا کب اٹلے 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 ہر آدھی رات کے گفتگو میں اٹلے 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 ویڈیویڈ اور ہر صبح جاگنے پر یہ خوف جو تھا وہ ان کا ساتھی تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نمک کا کوئی ایک کرسٹل ہوں یا کلم ہوں اور پہاڑی ندی میں جو کہ بہ جاتا ہے تو وہ اپنے ابو کہہ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں پہاڑ کی سے نکلنے والی ندی میں بہنے والا ایک نمک کا کرسٹل یا کلم ہوں ویڈونٹ بلونگ ہے اور ہمارا یہاں سے تعلق نہیں ہے ویڈونٹ بلونگ ہے ہم زمین پہ رہنے والے ہیں یہ مریخ ہے یہ مریخ ہے اور یہ مریخ والوں کے لئے بنا تھا یا مریخ والوں کے لئے ہے فر ہیونس سیکھ کورا لیٹس بائی ٹگٹس فر ہوں پلیز کورا یا خدا کے لئے کورا آو ہم گھر جانے کے لئے ٹکٹ خریدتے ہیں بچی آنلی شکر ہیڈ لیکن اس نے صرف اپنا سر انکار میں ہلایا بچی آنلی شکر ہیڈا ہے بچی آنلی شکر ہیڈا ہے ختم کر دے گا کہ ہم انسان نے خود ہی اپنا ویپنز آف ماس دسٹرکشن بنا لیے پوری تباہی کے ویپنز انسان نے خود اپنے ہاتھ سے بنا لیے تو اس چیز سے بچنے کے لیے خاندان اور کئی لوگ وہ مارس میں یا مریخ میں شفٹ ہو گئے جی اب آگے پڑھتے ہیں سیف اینڈ انسین محفوظ مگر پاگل یہ بلکل فضول بات ہے مسٹر بیٹرنگ نے کھڑکی سے باہر دیکھا ہم صاف سترے محضب لوگ ہیں اسے اپنے بچوں کی طرف دیکھا سب مردہ لیے شہروں میں کسی قسم کے بھوت ہوتے ہیں میمریز میرا مطلب ہے میمریز کے ہوتے یاداشتیں جو آپ کو پرانی باتیں یاد رہتی ہیں میرا مطلب ہے یادیں میرا مطلب ہے اس نے پہاڑیوں کو گھورا آپ کسی سیڑھی کو دیکھو اور آپ سوچو کہ مریخ کے لوگ کیسے لگتے ہوں گے جب اس سیڑھے پر چڑھتے ہوں گا زینے پر چڑھتے ہوں گے اگر آپ مریخ والوں کی تصویر کو دیکھو تو آپ یہ سوچتے ہو آپ کو خیال آتے کہ وہ مصورت کیسا ہوگا جس نے پینٹنگز بنائی ہیں آپ اپنے دماغ میں ایک چھوٹا سا بھوت بناتے ہو یعنی کہ یاد یہ قدرتی ہے تخیل یا خیال ہی سٹاپ بھروکہ تم ان کندرات میں سید نہیں کر رہے ہو ہے نا فرولنگ آپ کا مطلب ہے گھومنا پھرنا تم ان خندراب میں نہیں گھوم پھر رہے ہو ہے نا نو پاپا نہیں پاپا ڈیویڈ لکٹ ایس چوز ڈیویڈ نے جوتوں میں تب دیکھا see that you stay away from them past the jam یہ خیال رکھنا کہ تم ان سے دور رہو اور جیم مجھے پکڑاؤ just the same said little ڈیویڈ i bet something happens ڈیویڈ نے یہ چھوٹے ڈیویڈ نے کہا پھر بھی مجھے پورا یقین ہے کہ کچھ ہونے والا ہے something bet کا مطلب ہے شرط لگانا something happened that afternoon اس دوپہر کو کچھ ہو گیا Laura stumble through the settlement crying Laura settlement وہ جگہ جہاں لوگ رہتی ہوں بستی بستی سے لڑکھراتی ہوئی واپس آئی روتی ہوئی she dashed لڑکھراتی ہوئی روتی ہوئی واپس آئی she dashed blindly onto the porch اور وہ بالکل اندھا دھند porch یعنی کہ وہ حصہ جو گھر کے آگے ہوتا ہے porch کی طرف بڑی mother father the world earth she sobbed امی ابو جنگ ہو رہی ہے زمین پر وہ رو رہی تھی a radio flash just came ریڈیو پر ابھی ابھی ایک خبر آئی atom bombs hit new york atom bomb ہم نے نیو یورک پر حملہ کیا یہ atom bomb سے نیو یورک پر حملہ ہوا all the space rockets have blown up space کے تمام جہاز یا تمام خلائی rocket تباہ ہو گئے ہیں no more rockets to mars ever مریخ پر اب کبھی بھی کوئی rocket نہیں آئے گا so ایک خبر آئی ریڈیو پر وہ یہ تھی کہ نیو یورک پر atom bomb سے حملہ ہو گیا اور سارے space یا خلائی rocket تب پھٹ گئے ہیں اس حملے کے نتیجے میں اور اب مریخ پر کوئی اور انسان زمین سے نہیں آسکے گا it means کہ جو آنے کا سارا ذریعہ تھا وہ rocket تھے اور جو شہر تھے وہ سب تباہ ہو گئے ہیں oh Harry the mother held on to her husband and daughter hi Harry ماں نے اپنے شہر کو اور بیٹی کو پکڑ لیا i'm sure Laura answer father quietly کیا تمہیں یقین ہے Laura باپ نے خاموشی سے پوچھا Laura weep Laura روتی رہی we are stranded on mars forever and ever stranded کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی اچھے جگہ پھس جاؤ جہاں سے آپ کبھی بھی واپس نہ جاؤ سکوں تو اس نے کہا کہ ہم ہمیشہ کے لیے مارس میں یا مریخ میں پھس چکے ہیں for a long time there was only the sound of the wind in the late afternoon کافی دیر تک دوپہر میں صرف ہوا کی آواز تھی alone اکیلے اکیلے thought بیٹرنگ بیٹرنگ خاندان نے سوچا only a thousand of us here ہم صرف ہزار کے قریب لوگ ہیں یہاں پہ نووے بہ کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے نووے نووے کوئی راستہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے sweat poured out from his face and his hands and his body اس کے چہرے سے ہاتھوں اور جسم سے پسینہ نکل رہا تھا he was drenched in the hotness of his fear وہ اپنے خوف کی گرمی میں بھیگ چکا تھا ڈرنچ means بہت زیادہ بھیگ جانا he wanted to strike لورا he wanted to strike لورا cried no you are lying وہ لورا کو لورا کو تھپڑ مار کے کہنا چاہا رہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو the rockets will come back rocket پاپس آئیں گے instead he stroke لورا's head against him and said the rockets will get through someday اس کے بجائے اس نے لورا کو اپنے قریب کیا اور اس کو سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ لورا کے ہیڈ کو یا اس کے سر کو اپنے ساتھ لگایا اور کہا کہ rocket کسی دن ضرور واپس آئیں گے they will get through someday اور کبھی نہ کبھی آئیں گے father what will we do اب وہ ہم کیا کریں گے go about our business of course raise crops ہم اپنا کام کام جائی رکھیں گے فصلے اگائیں گے اور کام کرتے رہو اپنی روٹین کے کام میں بیزی رہو یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے اور راکٹ دوبارہ واپس ہے تو اس نے کہا کہ ہم بچے کی پروش کریں گے اپنے چیلڈرن کی پروٹ جنگ ختم ہو جائے اور راکٹ واپس آ جائیں جی سوڈنس تو اب یہاں تک ہم نے یہ چیپٹر کی ٹرانسلیشن دیکھی ہے نیکس ویڈیو میں ہم اس کو ختم کر لیں گے انشاء always keep watching our latest videos thanks for watching اللہ حافظ